بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جس کے سننے سے ملے گی آپ کے دل کو حرارت اور دماغ کو فرحت واقعہ کچھ یوں ہے کہ بن اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا اور ان کے پاس فقط ایک گائی کی بچیا تھی ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جالی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرمانبردار اور انتہائی نیکوکار ہوا اس نے اپنے رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا ایک حصہ میں سوتا تھا اور ایک حصہ میں عبادت کرتا تھا اور ایک حصہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیا کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے ایک تہائی رقم صدقہ کر دیتا اور ایک تہائی اپنی ذات پر خرچ کرتا اور ایک تہائی رقم اپنی والدہ کو دے دیتا ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے تمہارے باپ نے مراث میں ایک گائی کی بچیاں چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاح جالے کے پاس جا کر جنگل میں خدا کی امانت میں سوم دیا تھا اب تم اس جالے کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحق علیہ السلام کے خدا تم میرے باپ کی سوم پی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے اور اس بچیاں کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنے اس میں سے نکل رہی ہے یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جالے کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراں ہی وہ گائے دولتی ہوئی آ کر اس کے پاس پڑی ہو گئی اور اس کو پکڑ کر گر لائے تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں تین دینار میں فروخت کر ڈالو لیکن کسی گاک کو بغیر میرے مشورہ کے مت دینا ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت تین دینار ہی تھی بازار میں ایک گاک آیا جو در حقیقت ایک فرشتہ تھا اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت تین دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ میں فروخت کر ڈالو لڑکے نے کہا کہ تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا لڑکے نے ماں سے سارا ماجرہ بیان کیا تو ماں نے کہا کہ گاک شاید کوئی فرشتہ ہو تو اے بیٹا تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کرے یا نہ کرے چونانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چملے میں سونا بر کر اس کی قیمت طلب کرنا تو وہ لوگ اتنی قیمت دے کر خریدیں گے چونانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی جس کا نام آمیل تھا اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر جب کوئی سراغ نہ ملا کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے زباہ کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڑی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کی رنگ اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں باز شروع کر دی اور بلاخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاح قسم کی گائے چاہیے تو اسی گائے کی تلاش شروع کر دی یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکی کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور زباہ کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڑی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے یہ بتا کر پھر وہ مر گیا چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد سارح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرمان بردار تھا کثیر دولت سے ملہ مال ہو گیا موسیقی